موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج سولہ اگس اتوار کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کا میزوان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی گزشتہ دنوں کیج کے علاقے دربت میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے بلوچ تعلیم علم حیات مرزا کی قتل کے خلاف بلوچ اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل آرگونائزیشن کی طرف سے کراچی پرنس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں مختلف مقادر فکر کے لوگوں نے شرکت کی دوسری طرف مختلف سیاسی و سماجی خلقوں کی طرف سے حیات مرزا بلوچ کی قتل کے مضمت اور انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس خبر کی متعلق ایک تفصیلی ریپورٹ ہماری نیوز بلٹن میں شامل ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز کا آپرشن جاری ہے اسی دوران مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور بعض علاقوں میں لوگوں کو زبردستی نقل مقامی پر مجبور کیا جا رہا ہے جبکہ متعدد علاقوں میں لوگوں کے کر نظر آتش کیے گئے ہیں اور لوٹ مارک کی گئی ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملوں کے ذمہ داری مختلف بلوچ مسئلہ تنظیموں نے قبول کی ہے ہماری آج کی نیوز بلٹن میں متعدہ عرب امارت اور اسرائیل کے درمے تیپ آنے والے عامل معاہدے پر عالمی رد عمل پر مبنی تفصیلی خبر بھی شامل ہوں گی لیکن آئیے سب سے پہلے کراچی میں حیات مرزہ بلوچ کے لیے ہونے والی اتجاجی مظاہرہ کی خبر دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے زیر احتمام سانیہ تربت کے خلاف کراچی پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا جبکہ پنجگور میں حیات مرزہ بلوچ کی یاد میں ریلی نکالی گئی اور شام میں روشن کیے گئے کراچی مظاہرے میں چیرمن ہیمن رائٹس نیٹورک اسدبٹ کراچی یونیورسٹی کے اساتحزت سمیت سندھی قوم پرست کارکنوں اور بلوچ طلبانیں بھاری تعداد میں شرکت کی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ تربت میں طالب علم حیات مرزہ بلوچ کا قتل ریاست کی بدترین دہشت گردی کا ثبوت ہے اور ریاست جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ بلوچ نوجوانوں کو پہاڑوں کی طرف چلنے پر مجبور کر رہا ہے مقررین نے مزید کہا کہ ہمیں ریاست سے انصاف کی امید تو نہیں لیکن آئے روز بلوچ نوجوانوں کا قتل ہمیں احتجاج پر مجبور کر رہا ہے مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر حیات مرزہ بلوچ کی قتل میں ملوث ایف سی اہلکاروں کو پھانسی دینے کے نارے درج تھے پنجگور میں بلوچ سٹوڈنٹس ایجوکیشنل آرگنائزیشن کے کارکنوں کے جانب سے حیات مرزہ بلوچ کی یاد میں جاوید چوک پر شمع روشن کیے گئے جس میں بی ایس ای او کے حمل نظیر آصف بلوچ اور دیگر طلبہ تنظیموں کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت گئے شمع جلانے والے طلبہ کا کائنا تھا کہ ابھی حال ہی میں کرونا وائرس کی وجہ سے لاکڈاؤن کے سبب حیات مرزہ بلوچ زندہ رہنے کی آس لیے یہ سوچ کر اپنے آبائی گاؤں آم پہنچے تھے کہ جب معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو وہ واپس کراٹچی لوٹ جائیں گے مگر ان کے ساتھ جو ہوا اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے دوسری طرف مختلف مقاتب فکر کی طرف سے حیات مرزہ بلوچ کی قتل کی مزمت اور انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے مرکزی ترجمان شیر محمد بکٹی نے کہا کہ بلوچ قوم کے خلاف ریاستی جبر تشدد میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ واقعہ بلوچستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ ایسے واقعہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں اور خاص طور پر تعلیم یافتہ نوجوانوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے بلوچ آزادی پسند اور بلوچ نیشنل موومنٹ کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل رحیم بلوچ ایڈووکیٹ نے حیات مرزہ بلوچ کے قتل کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہوئے کہا کہ حیات مرزہ بلوچ کا پاکستانی آرمی کے ہاتھوں خون ریز قتل پاکستان کی کئی دہائیوں سے جاری بلوچ نسل کشی کی پالیسین کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے لکھا کہ مقتول ایک ذہین طالب علم تھا جسے بغیر کسی وجہ کے معورہ عدالت قتل کیا گیا اور پاکستان آرمی کو بلوچستان میں جنگی جرائم کے لیے جواب دہ بنانا لازمی ہے اس حوالے سے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے کمانڈر گلزار امام بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حیات مرزہ بلوچ کا قتل ایک سپائی کا فیل نہیں اس قتل کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش کار فرما ہے جو ہر بلوچ اور نوجوان کو اپنی قبضگیریت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچ سرزمین کے نوجوانوں کے ہر ٹپکتے خون کا بدلہ ایک آزاد اور خودمختار وطن ہوگا سابق کٹ پتلی وزیراعلا بلوچستان اسلم ریسانی نے حیات مرزہ بلوچ کے قتل کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے جس میں پاکستان بار کاؤنسل کے صوبہ صدور بطور ممبران شامل ہوں نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمہ نے کہا کہ حیات مرزہ بلوچ کا قتل افسوسناک اور قابل مضمت ہے بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ بلوچ نوجوانوں کے قتل کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں دی جائے جبکہ حیات مرزہ بلوچ کے قتل میں ملوث تمام اہلکاروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے پروگریسیو یوت الائنس بلوچستان کے ترجمہ نے کہا کہ پاکستانی اداروں کی جانب سے اس طرح کا واقعہ پہلا اور آخری نہیں بلکہ اس طرح کے درجنوں واقعات ہوئے ہیں جس کی مثالیں چمن اور قرم ایجنسی میں احتجاجی مظاہرین پر سیکورٹی اداروں کی جانب سے کھلم کھلا پارنگ کے نتیجے میں درجنوں افراز زخمی اور قتل ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ پروگریسیو یوت الائنس بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں ریاستی اداروں کی جانب سے جمہوری حقوق کی حصول کے لیے جدو جہد کرنے والی آوازوں کو ریاستی جبر کے ذریعے دبانے کی نہ صرف شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہے بلکہ سیاسی طور پر مضاہمت بھی کرے گا عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے بیان میں تربت میں حیات مرزا بلوچ کے قتل کے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی اور کہا گیا کہ اس طرح کے واقعے سے لوگوں میں شدید بیچینی پائی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اس واقعے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبہ دفتر باچہ خان مرکز سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مقتول حیات مرزا بلوچ کے قتل سے متعلق جو تفصیلات میڈیا پر آ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے طلبہ سیاسی کارکنوں اور باشور طوقات حیات مرزا بلوچ کے قتل سے شدید تشویش میں مقتلہ ہے اس طرح کے واقعات ناقابل برداشت ہیں دوسری طرف آج بلوچ یک جہتی کمیٹی کراچی اور برمش یک جہتی کمیٹی کوائٹا کی طرف سے کوائٹا اور کراچی پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے دونوں کمیٹیوں کے منتظمین نے عوام سے احتجاجوں میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے یہ تھے دوستین مراد بلوچ اب آج ہی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ پیش کریں گی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جاری قابض پاکستانی فورسز کی زمینی اور فضائی آپریشن میں شدت لائی گئی ہے اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے گچک میں پاکستانی فوج نے اپنی درندگی میں مزید شدت لاتے ہوئے دس سے زائد آبادیوں کو جن میں لوہڑی، کلانچ، تاک، ڈن، ٹوبا اور دیگر شامل ہیں کو نظریاتش کی ہے اس دوران تیاروں کی آبادیوں پر شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے جبکہ پورے علاقے کو گہرے میں لے کر تمام خارجی اور داخلی راستوں پر ناکے لگا کر پورے علاقے کو بند کر دیا ہے دوران آپریشن قابض پاکستانی فوج نے چادر چار دیواری کی تقدس کو پامال کر کے خواتین اور بچوں کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنا رہی ہے اس دوران فوج نے کئی افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے جن میں ایک کی شناخت موسیٰ کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف قابض پاکستانی افواج نے آوران میں راغے کے علاقے بلوچ آباد تک آپریشن کو وسط دیتے ہوئے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر سب کی شناختی کارڈ زب کیے ہیں اور بلوچ آباد سے متصل پہاڑی علاقوں میں فوج نے متعدد گھروں کو لوٹ مار کے بعد نظریاتش کیا ہے آوران ہی کے علاقے دراسکی میں بھی قابض فوج نے دھاوہ بول کر مقامی افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر لوٹ مار کی ہے قابض پاکستانی فوج نے آوران میں ہی پیراندر نامی گاؤں پر یلغار کر کے تمام آبادی کو گھر بار چھوڑنے اور پیراندر کو مکمل طور پر خالی کرنے کی دھمکی دے کر کہا ہے کہ ایک دن کے اندر اگر کسی نے اپنا گھر نہیں چھوڑا اور پیراندر کو خالی نہیں کیا تو تمام خواتین کو اغوا کر کے کیمپ منتقل کیا جائے گا کوئٹا میں نیو کہان کے رہائشیوں نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرہ اور چودہ اگست کی درمیانی شب قابض پاکستانی فوج نے ان کے گھروں پر چھاپا مار کر دس افراد کو شناخت کے بعد جبری طور پر لاپتہ کیا اور اس دوران قابض فورسز کے اہلکاروں نے خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا لوہتین نے لاپتہ کیے گئے افراد کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا ہے کہ این افراد میں لال خان ولد خدا رحیم لالداد ولد خدا رحیم رحیم خان ولد شاہ بیگ شاہ بخش اللہ بخش وشال محمد میر عجب خان کمال خان اور امید علی شامل ہیں لوہتین نے کٹ پتلے وزیر داخلہ بلوچستان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کے پیاروں کو بازیاب کر کے انہیں انصاف دلائے جائے چودہ اگست کی صبح آواران کے علاقوں گیشکور اور جھاؤ میں قابض پاکستانی فورسز پر نامعلوم مسلح افراد کی طرف سے شدید حملے ہوئے ہیں ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جھاؤ ڈولی جی کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے قابض پاکستانی فوج کی پانچ گاڑیوں پر مشتمل قافلے کو اس وقت نشانہ بنایا جب وہ دراج کور سے ڈولی جی کی طرف جا رہے تھے اس حملے میں فوج کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے اس کے علاوہ ڈولی جی کے مقام پر ہی قائم چوکی پر بھی مسلح افراد نے حملہ کیا ہے حملے میں متعدد فوجی اہلکار حلاق اور زخمی ہونے کے علاوہ کئی اہلکاروں کو حملے کے وقت چوکی سے بھاگتے ہوئے دیکھا گیا ہے دوسری طرف گشکور میں حیکان کے مقام پر پاکستانی فوج پر حملہ کیا گیا جہاں ایک گھنٹے تک فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ جاری رہا اواران ہسپتال کے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ گیارہ لاشوں کے ساتھ نو زخمی اہلکاروں کو بھی ہسپتال لائیا گیا جن میں سچار کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے انہیں فوجی ہیلکاپٹر کے ذریعے کوئٹا شفٹ کیا گیا ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے گشکور میں پاکستانی فوج پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ گشکور کے علاقے حیکان میں سرمچاروں اور قابض فوج کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی جو ایک گھنٹے تک جاری رہی جہاں سرمچاروں نے راکٹوں اور خودکار بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر کے پاکستانی فوج کو پسپا کر دیا اس دوران پاکستانی فوج کے گیارہ اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے جبکہ سرمچار بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہوئے میجر گھرم بلوچ نے مزید کہا ہے کہ جمعیرات کی شام جھاؤ کے علاقے دلمراد دمب میں قائم قابض فورسز کی چوکی پر ایک اہلکار کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا اس کے علاوہ لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے ان کی سرمچاروں نے جمعیرات کو ہب میں ہب چورنگی کے مقام پر جہاں ایف سی اور خفیہ اداروں کی دفاتر اور کیمپ موجود ہے کو بم سے نشانہ بنایا حملے میں قابض ریاستی فورسز کے اہلکار زخمی ہوئے اور دفاتر کو بھی شدید نقصان پہنچا واشق میں ایم پی اے واشق کی طرف سے سہراب چیک پوسٹ پر عملہ کو بھتہ نہ لینے کی سختی سے ہدایت اور چیک پوسٹ پر انتظامی اہلکاروں کی نگرانی کے لیے ایک اہلکار کو متعین کرنے پر نائب تحصیل دار واشق نے ایم پی اے میر زابد علی ریکی ان کے قافلے اور گاڑی پر فائرنگ کی ہے جس سے ایم پی اے واشق اور ان کے ساتھیں بال بال بچ گئے ہیں جس کے بعد زابد ریکی نے خود واقعے کے خلاف سہراب چیک پوسٹ کے قریب ناک کو کوئیٹا پنجگور اور دیگر علاقوں سے ملانے والے سی پیک روڈ کو احتجاجن بلک کر کے نائب تحصیل دار کو سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے کولو میں لیویز فورس کی کیوار ایف نے کاروائی کرتے ہوئے کولو کے نواہی علاقے سے ایک مغوی بچی کو بازیاب کروا لیا ہے اور کاروائی کے دوران روزی خان نامی ملزم کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کی ہے ورڈ کے علاقے بارہ لکھ کے قریب گاڑی اور ٹرولر کے درمیان تصادم سے دو افراد موقع پر ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا ہے زیارت کے علاقے ڈومیارہ میں ایک گاڑی بریک فیل ہونے کی وجہ سے گہری کائی میں گر گئی ہیں دو افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں جل مقصی میں کاروکاری کے الزام میں دو مختلف واقعات میں دو خواتین سمیت تین افراد کو قتل کیا گیا ہے بولان میں پکنک منانے کے لیے جانے والی دونوں جوان پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں واشک میں ایک ٹریفک حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تیپ آنے والے امن معاہدے کا امریکہ اقوام متحدہ مصر امان بہرین اور پرانس نے قیر مقدم کیا ہے مصر کے صدر عبدالپتہ السیسی نے معاہدے کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام پلسطین کی زمین پر اسرائیلی تعمیرات کو روکنے میں ائیم کردار ادا کر کے مشرق وستہ میں امن کی راہ موار کرے گا پرانس نے بعض تاپزات کے ساتھ اس معاہدے کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی اقام کی جانب سے مغربی کنارے کے الہاق کے منسوقی مصبت قدم ہے جسے عملی جامعہ پینانا چاہیے پرانس نے کہا ہے کہ مشترکہ علامیے کے بعد اب اسرائیل اور پلسطین کے درمیان مذاکرات کی بحالی کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے معاہدے کا قیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ اسرائیل اور پلسطین کے درمیان دوبارہ با مقصد مذاکرات کا موقع پرام کرے گا اور اسرائیل اور پلسطین کے درمیان دو ریاستی علا اور مشرق وستہ میں امن کے لیے مددگار ثابت ہوگا امان نے اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کا قیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے مشرق وستہ میں امن قائم کیا جا سکے گا جبکہ بہرین نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے تاریخی اقدام سے کتے میں امن کی کوششیں مضبوط ہوں گی دوسری جانب پلسطین نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے اسے دھوکہ قرار دیا ہے اور متحدہ عرب امارات سے اپنا سپیر واپس بلانے سمیت عرب لیگ کا انگامی اجلاس طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ایران نے معاہدے کو کترناک اور ناجائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اقدام شرمناک ہے متحدہ عرب امارات اپنے اقدام کے نتائج کا کچھ ذمہ دار ہوگا ایران نے مزید کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اقدام پلسطینیوں کے کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہے ترکی کے وزیر کارجا نے کہا ہے کہ پلسطین کے معاملے پر متحدہ عرب امارات کو اسرائیل سے مذاکرات کرنے کا کوئی اقتیار نہیں ہے کتے کے لوگ متحدہ عرب امارات کا منافقانہ رویہ کبھی نہیں بھولیں گے اور اس عمل پر اسے کبھی معاف نہیں کریں گے پلسطین کی مضامتی تنظیم اماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے نے پلسطینیوں کے مقاصد پر کاری ضرب لگائی ہے اور اس سے اسرائیل کو قبضے کا موقع ملے گا جبکہ اماس کے رینما اسماعیل انیہ نے پلسطین کے صدر معمود عباس سے پون پر گبتگو کی ہے اور انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کو مسترت کرتے ہیں لبنانی شیعہ تنظیم اسبولہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ ان کی جماعت بیروت بندرگاہ دماکوں کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرے گی اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے ذریعے ہونے والی تقریب کاری کا ایک پیل تھا تو اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی تاہم اسبولہ نے بیروت دماکوں کی بینل اقوامی تحقیقات کو بھی مسترت کر دیا ہے اپگان ایکام نے اعلان کیا ہے کہ تحریک تالبان سے تعلق رکھنے والے چار سو قیدیوں کی ریای کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اپگان قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جاوید پیسل نے بتایا ہے کہ اسی کے قریب قیدیوں کی ایک گروپ کو جمعرات کے روز ریا کیا گیا جبکہ باقیوں کو سلسلہ وار ریا کیا جائے گا دوسری طرف اپگان صدر اشرف گنی نے قبردار کیا ہے کہ ریا ہونے والے یہ قیدی دنیا کے لیے خطرہ ہیں برطانوی اکبر ٹیلی گراب نے دعویٰ کیا ہے کہ ترکی نے پلسطین کی اسلامی تحریک مضامت اماس کے سینئر رینماوں کو ترکی کی شہریت دینے کا عمل شروع کیا ہے جس سے یہ کچھا پیدا ہوا ہے کہ پلسطینی گروپ دنیا بر میں اسرائیلی شہریوں پر عملوں کی منصوبہ بندی میں مزید آزادی آصل کرے گا اطلاعات کے مطابق اماس کے جن سرکردہ لیڈروں کو شہریت دی گئی ہے وہ جنگجو نہیں ہیں لیکن وہ گزہ کے باہر اماس کے نامور کارکن ہیں وہ موجودہ وقت میں پیسہ جمع کر کے اسرائیل کے قلاب عملوں میں مدد کرتے ہیں امریکہ نے ایران سے اندن لے کر وینزویلا جانے والے چار ٹینکروں پر مشتمل کارگو کو قبضے میں لے لیا ہے امریکی قبر رسہ ایجنسی اے پی کے مطابق اس قبضے میں کوئی پوجی طاقت استعمال نہیں کی گئی نہ ہی بیری جازوں کو قبضے میں لیا گیا بلکہ امریکی عودے داروں نے جازوں کے مالکان اور کپتانوں کو پابندیوں کی دمکی دے کر انہیں کارگو عوالے کرنے کے لیے مجبور کیا جو اب امریکی ملکیت ہے دوسری طرف وینزویلا میں موجود ایران کے سپیر نے کہا ہے کہ ایرانی ٹینکرز کو قبضے میں لینے کی رپورٹس امریکہ کا ایک اور جھوٹ اور نفسیاتی عربہ ہے اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کی جانب سے ایران پر اسلح کے اصول پر پابندی کی مدت میں توسی سے متعلق پیش کی گئی قرارداد مسترد کر دی ہے دوسری طرف امریکی وزیر کارجا مائک پومپیوں نے قرارداد کے مسترد کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر سخت مایوسی کا اظہار کیا ہے یونان اور ترکی کے جنگی بحری جازوں کے درمیان مشرقی بحر متوسط میں ٹکرا ہوا ہے یونان کے دپائی ذرائع نے واقعہ کو آجسہ قرار دیا ہے جبکہ انکرہ نے اس کو اشتیال انگیزی قرار دیا ہے واضح رہے یونان اور ترکی کے درمیان تیل اور گیس کو نکالنے کے لیے سمندر میں ڈریلنگ کے معاملے پر کشیدگی پائی جا رہی ہے دونوں ممالک ہی بہر متوسط کے مشرقی علاقے میں اپنی اپنی قد مقتاری کے دعوے دار ہیں اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز زبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزیٹ کرتے رہیں